حضرات آپ سن رہے ہیں رزوی نیٹورٹ انٹرنیشنل اسلامی ویب سائٹ بفیز روحانی حضرت اللہ و مولانا الہاج اششاہ حسین احمد رزوی رحمت اللہ تعالی علیہ علیہ نشر کیا جاتا ہے جہاں علماء اہل سنت بریلوی کے بیانات شورائی اکرام کی ناتیں اپلوڈ ہوتی ہیں یہاں کسی بھی جاندار کی تصویر نہیں اپلوڈ ہوتی آپ بھی چاہیں کہ ہمارے یہاں کے مذہبی فرورام یہاں اپلوڈ ہوں تو ہم سے ہم سے اپلوڈ کریں الہاج شیخ سجاد حسین غزوی ووٹس اپ نمبر 078857441116 محمد رزوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ علیہ رسول کے احترام کا یہ عالم تھا علیہ رسول کے احترام کا یہ عالم تھا ایک سیئت زیادہ بچہ تھا گیند کھیل رہا تھا کیا؟ فٹبال کرکیٹ کھیل رہا تھا جب وہ گیند آلہ حضرت کے حجرے کے پاس آتی آپ کے کمرے کے پاس آپ کے روم کے پاس آتی اور جب وہ بچہ وہ گیند لینے کے لیے وہاں مراتا اپنے وقت کا امام امام الکلام کیا کرتے؟ اپنی جگہ سے کڑے ہو جاتے؟ پھر بیٹھ جاتے؟ ایسا بار بار ہوتا گیا؟ سوال کرنے والے نے سوال کیا حضور بات کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ ایک سیئت زیادہ بار بار آتا ہے بار بار جاتا ہے ان کی تعظیم کے لیے میں کھڑا ہو جاتا ہوں سبحان اللہ صبحان اللہ جس کے دل میں آلِ رسول کے احترام کا یہ عالم ہے اس کے دل میں رسول اللہ کے احترام کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے دل میں رسول اللہ کے احترام کا عالم کیا ہوگا؟ میرے دوستوں میرے بزرگوں حضور سیدنا محدث آزمین خود فرماتے ہیں کہ ابھی تک میں علم کے کنارے پر تھا امام محمد رسا کی بارگاہ میں پہنچا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں نے علم کے سمندر میں گھوٹا لگایا ہے میں نے علم کے سمندر میں گھوٹا لگایا ہے حسیث آلِ محترم دوستو درود پاک پڑے بات میں ارز کروں سب لوگ مرید بنتے ہیں سب لوگ مرید بنتے ہیں لیکن عالی حضرت اپنے پیر کی مراد بن گئے ایسے سرکار کی بارگاہ میں سارے صحابہ سرکار کے مرید ہیں سارے صحابہ سرکار کے مرید ہیں مگر آقا دعا فرماتے ہیں اللہم عیزل اسلام عمر اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما اور حضرت عمر جب رسول اللہ کی دعا سے آپ کے مرید بنے سارے صحابہ رسول اللہ کے مرید ہیں حضرت عمر رسول اللہ کی مراد ہیں عمر سوئے نظر گئی بڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سبب گئی عدر سوئے عمر گئی عمر سوئے نظر گئی بڑی نگاہ مصطفیٰ تو زندگی سبب گئی سبر گئی حضرت دوستو نسبت کو دیکھو جیسے کہ رسول اللہ سے حضرت عمر کو نسبت تھی ایسے اپنے پیر سے عالی حضرت بے شک سبان اللہ یہ بات سمجھنے والی باتیں کتنی بڑی اور دوستو عمر فاروق اعظم کا جلال مشہور تھا عالی حضرت بھی خیز میں جل جائے بے دنوں کے خیز میں جل جائے بے دنوں کے دن یا رسول اللہ کی قضرت کیجئے کفر ٹھہرے جس میں تازیم حبیب اس مرے مذہب پہ لانت کیجئے کفر ٹھہرے جس میں تازیم حبیب اس مرے مذہب پہ لانت کیجئے ملحدوں کی کیا مرمت کیجئے کیجئے یا رسول اللہ کا جرچہ ہمیشہ کیجئے میرے دوستو میرے بزرگو حضرت سیدنا امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ مرید بننے کے لئے حضرت آلِ رسول شہزادہِ برکت اللہ رحمت اللہ تعالیٰ آپ کو مرید بنائے آپ کو مرید بنایا مرید نہیں بنایا ساری خلافتیں ساری اجازتیں ساری سنادیں آتا فرما دی سوالت اللہ لوگوں نے اگر آس کیا حضور یہاں کوئی مرید یا خلافت کے لئے آتا رہے تو مہینو ریاضت کروائی جاتی ہے مہینو ذکر اللہ کی ضربیں لگوائی جاتی ہے تب جا کے کئی منزل پر پہنچایا جاتا ہے یہ تو آئے مرید بنے خلافت بھی دے دی اجازت بھی دے دی سناد بھی دے ارے جو کچھ تا عطا فرما دیا سوالت اللہ جو کچھ تا عطا فرما دیا کہ اور جو آتے ہیں ان کی بات اور ہیں امام احمد رضا جو آئے اپنے دل کو پاک اور صاف لے کر آئے تھے انہیں نسبت کی ضرورت تھی میں نے نسبت دائی سوالت اللہ سوالت اللہ چاہیئے تھی میں نے نسبت کو عطا فرما دی اتنا نہیں مرید بنانے کے بعد مرید بنانے کے بعد پیر وہ بھی سچا پیر پکا پیر شریعت کا پکا پیر یاد رکھئے گا شریعت کو چھوڑ کر کوئی ولی نہیں ہوتا ماتخذ اللہ وقد و ولی ان جاہلا اللہ تبارک و تعالی کسی جاہل کو ولی نہیں بناتا پہلے اسے علم و عمل دیتا ہے پھر بلائے دیتا ہے بشک سیبان اللہ لگے دم کہ ہم پی رہے کھائی گے پیر کس بات کے دعوے کرتے ہو شرم نہیں آتی شرم نہیں آتی حیاء کرو خدا رہا خدا رہا یہاں تو تھگ لوگے قیامت میں خدا کیا مدکا بچے میرے بھائی میرے دوست میرے بزر مرید بنا لیے مرید بنا لیے اب حضرت آلِ رسول رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برسوں سے مجھے قیامت کی فکر رہتی تھی آج میں نے امام احمد رضا کو اپنا مرید بنا کر میری وہ فکر بھی دور ہو گئی یہ کب قیامت کے دی اللہ تبارک بتالا مجھ سے سوال کرے گا اے آلِ رسول تُو کیا لائی میں کہہ دوں گا امام احمد سب اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ تو میں کہہ دوں گا کہ یا خدا میں آل حضرت کو تیری بارگاہ میں اپنی نجات کے لئے لگا تو مرید نہیں بنائے اپنے پیر کی مراد بن گئے جیسے سارے صحابہ نبی کے مرید ہیں اور فاروق آزم نبی کے مراد ہیں ایسے آلِ رسول کے سارے مرید مرید ہیں امام محمد رضا آپ کی مراد سوال اللہ اللہ نے ایسے لوگوں کے دلوں میں ایمان کا نقش کر دیا ایمان کا سکہ لگا دیا اللہ 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 صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد وعلا صلی اللہ محمد وبالک وسلم صلی اللہ وسلام من علیک یا رسول اللہ صلی اللہ وطعال علیہ وسلام تسلیمن کثیرا کثیرا دائیمن عبد سرمد حضرات محترم جب آل حضرت فاضل بریل بھی رضی اللہ وطعال مکہ موزمہ سے مدینہ منور جاتے ہیں بہت موق دستا کی آپ ہشتری پڑھ لیں تھوڑا سا کتن وہ بیزیکل نولیج پراکمک گنان جس ہوگیتا ہے پراکمک گنان آپ کو آل حضرت کے تعلق سے آ جائے جب تک آدمی کی عظمت نہیں پہچان ہوگے وہاں تک اس کی بات تمہارے دل کی اندر اثر نہیں کر اس لیے میں کہتا ہوں مارے علماء سے جتنا بھی علم چاہیے آل حضرت کو بڑھو علم بڑھتا چاہے اور ایک محقی کی زبانی میں ذکر رہا ہوں کہ ایک وقت جسی نے سوال کیا کہ آل حضرت کے پاس حدیث کے معاملے میں فقہ کے معاملے میں کوئی خدمت نہ ہو دی سبکن ذل ایمان ہوتا تت بھی وہ اپنے وقت کے مجدد ہوتا اور کوئی خدمت نہ ہو دی علماء قمر السماء آزمی کے الفاظ اور کوئی خدمت آل حضرت کے نام پر نہ ہو دی سبکن ذل ایمان ہوتا تت بھی وہ اپنے ایسا ترجمہ آج تک کسی نے نہیں کیا اس کو محبت میں لبریس ترجمہ امام احمد رضا فاظل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا ہے تو ہماری ہدایت کے لیے ہماری رحم مائی کے لیے حضی زیاد محترم دوست و بزرگو حضرت امام احمد رضا فاظل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ محسمہ سے مدینہ منورہ کا رکھ کیا مدینہ منورہ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ صلات و السلام جلما محمد رضا ہند میں تھا تو روزہ نہ کہتا تھا مصطفی جان رحمت میں لاکھ سلام شب بز میں ہدایت پہ لاکھ سلام شاب اوسرہ کے دولہ پہ دائم درود نوشہ ایبز میں جنت پہ لاکھ سلام روزہ نہ کہتا تھا یا رسول اللہ آپ کے چرن میں آیا ہے آپ کے قدم میں آیا ہے خدارہ خدارہ دیدار کا موقع تا فرمائیے تڑپ تڑپ کر پورا دن پوری رات بز گئی دیدار نہیں ہوتا نات بن کیے حسو لال آزار فرتے ہیں تیرے دن بہار فرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار فرتے ہیں اور ایسی ایسی سرکاروں کا بندہ ہوں رضا ایسی ایسی سرکاروں کا بندہ ہوں رضا بول والے میری سرکاروں کے اور آخر میں عرض کرتے ہیں کوئی تو پوچھے تیری بات رضا دستے کتے ہزار فرتے ہیں یہ عرض کرنا تھا کہ سرکار صلی اللہ و السلام نے قبر مبارک سے اپنے خلام کو دیدار بھی کرایا ماتے کیا کو سے امام احمد رضا فاضل برید بھی نے رسول اللہ کا دیدار بھی کیا اور بے ساختہ بول پڑے تو زندہ ہے واللہ میرے میرے چشم آلم سے چھپ جانے والے عزیز آن محترم دوستو بزرگو بزرگو سیدنا محقیس آزم ہند بھی مکہ موزمہ گئے مدینہ منور آگئے اب مدینہ سے آنا کسی اچھا سیدھی سلکی شہر شفاعت نگر کی وہاں مرود منشیدہ جنب میں جس کو چاہیے وہ تیبا میں مرے حرم شریف این میں مرے اس کا میں شفی ہوں گا اس کی میں شفاعت اسی کو آن حضرت نے کہا تیبا میں مر کے چھن دے چلے جاؤں آنکے بند سیدھی سلکی شہر شفاعت نگر کی ہے عزیز آن محترم حضرت سیدنا مخدوم المل حضرت محد سے آزم ہند رحمت اللہ تعالی اب مدینہ کا جانا ہے تو جائے تو کسے کہ سید مدینہ سے واپس آگئے اب مگر دوستو اسید کی عقیدت پر ہمارے ماباب قربان ہو جائے اسید کی عقیدت پر ہمارے ماباب قربان ہو حضور محد عظم ہند سرکار کی بارگاہ میں کیا بانہ بناتے مدینہ کا کچھ کام کرنا ہے سید مدینہ سے بس اس لیے جا رہا ہوں مدینہ سے بس اس لیے جا کہ یا رسول اللہ مدینہ چھوڑنا تو محد عظم ہند کو گوارا نہیں مگر میں مدینہ سے اس لیے جا رہا ہوں کہ مدینے والے کا کام کرنا مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید مدینے سے بس اس لیے جا رہا ہوں اور دوستو بزرگو حضور محدث عظم ہند اور حضور مفتی عظم ہند ایک مقام پر دونوں جمع ہوئے اور مسجد میں ہمارے بزرگ طریقہ تھا کہ جب آتے تھے تو پہلے مسجد میں جائے سرکار کی سنت مبارکہ سفر کے لیے جاؤ تب بھی مسجد سے نکلو اور سفر سے آؤ تب بھی مسجد میں دو رکعات نماز پڑھ کے گھر پہ آؤ مگر اب تو نفل کا فرض کے لئے مسلمان نہیں جا رہا ہوٹے پر بیٹھتا ہے ازان ہوتی تلا جاتا ہے یہ ہوٹے بیٹھتا نماز کیلئے بنائے کہ نماز ہی سامہ کرے مگر اب بیٹھ مگر پڑھ کے جائیں مگر اثر ختم ہوتی آ جاتا مگر ازان ہوتی چلا میرے بھائی میرے بھزر میرے دوست مسجد اس لئے بنائی جاتی ہے تاکہ دلوں کا تسکیہ دلوں کی پاکی ہو حضرت سید نم قوس پاک رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہے کہ تم مسجدوں سے رابطہ رکھو مگی دی سے کنیکشن تمہارا لگا رکھو آسمان سے آگ بھی برسے گی تو مسجد سے رابطے والے بچائیں کہ مسجدوں سے رابطہ رکھو آسمان سے آگ بھی برسے گی تو مسجد واروں کو خدا بچا دیں یہ بات ہے جہاں بچنا ہے وہاں سے بھاگ رہا ہے اور جہاں پر بچنا نہیں ہے وہاں پر سوچ اب غور کریں مدینہ کا کچھ کام کرنا ہے سید اس لیے آئے تھے کہ مدینہ اگرام کیا جائے حضور محدث آزم ہن حضور مفتی آزم ہن ایک مقام پر جمع ہو مسجد میں گئے چاہ آئے کیا چاہ آئے حضور مفتی آزم ہن رحمت اللہ تعالی چاہ کی پیانی لے کر مسجد سے باہر چلے حضور محدث آزم ہن وہی پر بیٹھ کر انہوں نے چاہ کسی نے سوال کیا کہ حضور بات کیا ہے کہا بات سیدھی سادھی ہے حضور محدث آزم ہن نے فتوے پہ عمل کیا اور مفتی آزم نے تقوی پہ عمل کیا کہ جس نے اعتقاف کی نیت کرنی اس کے لئے مسجد میں بیٹھ کر کھانا پینا جائی ہے حضور محدث آزم ہن جو ہے وہ شریعت کی تعلیم دیتے ہے اور مفتی آزم ہن وہ تقوی کی تعلیم ہے یہ شریعت ہے یہ طریقت ہے یہ تقوی ہے یہ فتوی ہے اور جب بھی حضور محدث آزم ہن حضور مفتی آزم ہن سے ملاقات کرتے اللہ تعالیٰ پھر وہ دور واپس پڑی آمین میرا رب میرا رب وہ دور واپس پڑی جو ہمارے بزرگوں کی اندر محبت دیتی اللہ پاک تاکی ہماری نسلے بھی وہ دور دیکھیں حصرات محترم اندازہ لگائیں غور فرمائیں حضور مفتی آزم ہی اور محدث آزم ہی ملاقات کرتے حال کیا ہوتا محدث آزم ہی مفتی آزم کے ہاتھ کو چھومتے اور مفتی آزم ہی محدث آزم ہن کے ہاتھ کسی نے سوال کیا حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آئی آپ مفتی آزم کے ہاتھ کو بوسا دیتے ہیں اور مفتی آزم آپ کے ہاتھ کو بوسا دیتے آپ تو دونوں ہم عمر ہیں عالم بھی ہیں حضور فرمایا کرتے کہ مفتی آزم نے میری سیادت کی عزت کی تو میں نے وارث نبی کی عزت کر رہا ہے تو دوسرا وارث رسول کی عزت کر رہا ہے علماء وارث الانبیاء علماء انبیاء کے وارث تو ایک نسبت کی تعظیم کر رہا ہے اور دوسرا رسول اللہ کے بیرا سب کی تعظیم کر رہا ہے سوچیں غور فرمائیں دوستو بزرگو حضور مخدوم ملک محدث عزم رحمت اللہ تعالی اللہ صلی مولانا محمد مبارک سلیم سلات و سلام علیکہ حبیبی یا رسول اللہ تعالی علیہ و سلما تسلیبا کثیرا کثیرا دائما ابدا سرمدہ حضور محدث عزم باق رامت ہو چونکہ آپ کا انتقال ہوا آپ کا بدن تھوڑا بھاری تھا آپ حیوی بدن تھا آپ کا بدن بھاری تھا آپ کا جھمپہ مبارک آپ نے پہنا ہوا تھا اب لوگوں کی اندر یہ بات ہونے لگی کہ سب کیا کیا جائے آپ کے جبے کو کٹ کر دیا جائے یا ویسے نکال نہ مشکل ہے قربان جاؤں جنازے کے پارٹ پر لیتا ہوا محدث محدث اپنے ہاتھ پر لیتا اپنے ہاتھ کو پر لیتا اور جبہ مبارک کو نکال دیا جاتا ہے تاکہ دنیا دیکھ لے ایک عالم کا پیغام بھی سن لے جب غلام زندہ ہے تو نبی مردہ کیسے ہو سبان اللہ جب غلام زندہ ہے غلام زندہ ہے غلام زندہ ہے تو اس کا آقا مردہ کیسے ہو سکتا ہے اس لیے کہ عالم کا ہر عمل ہمارے لیے تعلیم ہوتا ہے اور دوست یہی منصبت حضور مفتی آسم ہند رحمت اللہ تعالی لیکن بشت گسل دیا جا رہا تھا کہ کو مرنے کے بعد بھی شریعت کے پابند ہم اس کا کھا کر بھی پابند نہیں کر تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے اس کا کھاؤ اس کا گاؤ یار حضرات مہترم حضور مفتی آزم ہند رحمت اللہ تعالی غسل دیا جا رہا میت کا غسل دیا جا رہا ہے کپڑا ڈالا گیا تھا کپڑا ڈالا گیا تھا اور غسل دینے والے ہمارے کمارے جیسے نہیں اپنے وقت کے مقتدر علماء مشایخ جن کے علم کا لوہہ لوگ مانتے تھے ایسے علماء ان کو غسل دے رہے تھے جلد بازی کی اندر گوٹھن تھوڑا سا کپڑا ہٹ گیا حضور مفتی آزم ہند نے اس طریقے سے پکڑ کر اس کو سمیٹ دیا یہاں تک کہ پورے غسل تک وہ کپڑے کو پکڑا رکھا جب غسل سے لوگ فارغ ہوئے غسل سے لوگ فارغ ہوئے تو آپ نے انگلی کو چھوڑ دیا تو میرے مفتی آزم دوستو میت کے پات پر لیت کر بھی ہمیں شریعت کا پیغام دے رہے اور ہمارا حال لیے ہیں کہ نائٹ ووک کرنے کے لیے یا موننگ ووک کرنے کے لیے ہم ہاپ شک ہاپ پین پین کر جا رہے سوچو ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہمارے بزرگ تو میت کے پات پر بیٹھ کر بھی شریعت کے دامن کو نہیں چھوڑ رہے سوچ گھوڑ کریں آپ اندازہ لگائیں میرے دوست میرے بزرگ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے یہ ہمارے بزرگوں کی باتیں درود پاک پڑے بس آخری بات ارز کروں اللہ صلی اللہ محمد محمد بارک وسلم صلات وسلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیم کثیر اور اسی کو امام محمد اضاف فرماتے اہل سنت کا بیڑا پاک اصحاب حضور نجم ہے اور نعو ہے اطرت رسول اللہ نجم ہے اور نعو ہے اطرت رسول اللہ کی تو آل رسول کو بھی پکڑو گے اور وارث رسول کو بھی پکڑو گے انشاء اللہ تبارک و تعالی یہاں بھی کامیاب ہوں گے انشاء اللہ قبرہ میں بھی کامیاب ہوں گے اور حشرہ میں بھی کامیاب ہوں گے عزیز آل محترم دوستو بزرگو یہ کنزل ایمان کی بات میں نے کہی تھی ایک بات اس پر کر ترجمہ کنزل ایمان کے تعلق سے ایک بات تاکہ آپ سمجھ لیں کہ اس کے ترجمہ کی اندر خصوصیت کیا ہے وشیش تاکیتن خاص بات کیا ہے نوند پاتر بات اس میں کیا ہے سیدھی بات آپ کے زبان سیدھنا مولانا محمد 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 مبارک و سلیم سلات و سلام یہ علماء محبت کرتے ہیں تو میں بول لیتا ہوں اللہ پاک ان کے علم میں عمر میں برکتی عطا فرمائیں کیونکہ میں تو اتنا ہوں نہیں اللہ پاک مجھے علم و عمل کی دولت بھی دے اور خدمت کا اللہ تعالیٰ موقع دیت تو کسی نے سوال کر دیا کہ عالی حضرت نے کتنے کافیروں کو کلمہ پڑھائے تو حضرت شیر بہو شیر اہل سنت حضرت حشمد علی خان رحمت اللہ تعالی نے بڑا پیارا جواب دیا تھا کہ وہ تو ہمیں معلوم نہیں کہ عالی حضرت نے کتنے کافیروں کو کلمہ پڑھایا لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ قرور مومنوں کو کافیر ہونے سے امام احمد رسال نے بچا دیا رسول اللہ مومنوں کو کافیر ہونے سے بچا لیا اور اس کے مثال کنز نیمان میں ذکر دیکھو اللہ سنو خور سے سنو میری مائے بہنے بھی سنے خور سے سنو اللہ فرماتا لکا فتح مبینا لیغفر لکا اللہ مات قدما من ذنب وما تاخر اشرف علی تھانو دیوبندی ترجمہ کر رہا ہے اے رسول ہم نے آپ کو فتح دی روش الفتح تاکہ آپ کی اگلی اور پچھلی خطائیں ماف کر دی جائیں محمود الحسن برین وحابی ترجمہ کر رہا ہے اے رسول ہم نے آپ کو فتح دی روش الفتح تاکہ آپ کے اگلے اور پچھلے ماز اللہ گناہ ماف فرماتی ایک نبی کو خطا گار بتا رہا تھا دوسرا نبی کو گنے گار بتا رہا تھا بلکہ نبی کی شان تو یہ کہ نبی سر کے بال سے لے کر باؤں کے تل ہوتا ہے سرہ پا پاک ہوتا ہے سبان اللہ نبی کے لئے گناہ تو کیا اور کی جگہ میں قرآن پڑھوں گا انشاءاللہ تعالی نبی کے لئے گناہ تو کیا گناہ کا خیال بھی ممکن نہیں گناہ کوئی کر لے یہ تو بہت بڑی بات ہے مگر نبی کے لئے گناہ تو بہت دور نبی کے دماغ میں خیال گناہ بھی نہیں آتا بہت 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 اور یہ قرآن سے ثابتیا بے وقوف ترجمہ کرتے ہیں کہ آپ کے اگلے آپ کے پچھلے گناہ ماں فرما دیئے آپ کی اگلی آپ کی پچھلی خطائے ماں فرما دیئے نبی کے لئے قرآن فرماتا ہے وَحَمَّا بِهَا لَوْلَا اَرْعَا بُرْحَانَ رَبِّهِ وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر خدا کی برحان کو نہ دیکھ لیتا حضرت یوسف نے ابھی گناہ کا خیال آئے اس سے پہلے اللہ نے انہیں بچا دی حضرت یاقوب علیہ السلام کو دیکھ لی یعنی گناہ تو دھر گناہ خدا نبی کے دماغ میں خیال گناہ بھی آنے نہیں دیتا ان بے وقوفوں نے ترجمہ کیا کہ آپ کی اگلی خطائیں آپ کی اگلے گناہ پچھلے گناہ اگلی خطائیں پچھلی خطائیں ماں فرما دی جائے میرا امام ترجمہ کر رہا میرا مجدی ترجمہ کرتا ہے اے رسول بے شک ہم نے آپ کو فتحے دی روشن فتحے تاکہ آپ کے صدقے آپ کے اگلوں کے اور آپ کے پچھلوں کے گناہ ماں فرما دی جائے عزی PM ادھر دعا کروائی ادھر اللہ نے دعا کروائی وستغفر لدمی الا والمومنین والمومنات اے رسول مغفر اچھا ہو مسلمان مردوں کے لئے مسلمان عورد کے لئے یہ قرآن ہے وستغفر لدمی وی المومنین والمومنات اے رسول مغفر اچھا ہو مسلمان مردوں کے لئے مسلمان عوردوں کے لئے ادھر مغفرت کی دعا کروائی گئی و یہاں دعا کی قبولیت کی خوشی سنائی اینا فتحنا لکا فتحا مبینا لیغفر لکا اللہ ما تقدم من ذنبک و ما تاخر اے رسول ہم نے آپ کو فتحے دی لوشن فتحے تاکہ آپ کے سبب آپ کے صدقے آپ کے اگلوں کے اور آپ کے پچھلوں کے گناہ ما فرما دی اگر نبی کو گنے کار کہہ دیتے گمراہ ہو جاتاک نہ ہو جاتا تعالی حضرت نے کروڑوں کو بچایا یا نہ بچایا کروڑوں کو بچایا یا نہ بچایا اولائی کا کتبہ فی قلوبہ مولیمان وَاِيَّدَهُمْ بِرُوحِ مِّن اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو نقش فرما دیا ہے اور اپنی طلب کی روح سے ان کی مدد فرمائی ہے وادی رضا کی کوہِ حمالہ رضا کا ہے جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے دونوں عالم کی رحمت خدا سے ملی ذات واحد مگر مصطفیٰ سے ملی ہاں خدا مصطفیٰ خواجہ غوصلورا سب کی پہچان احمد رضا سے ملی خوب کی سہرِ چمن بھول چنے شاد رہے باغبہ جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے بڑا طویل مضمونے میں بہت لمبا شتوپے کے اعلی حضرت محدیس آزم چونکہ ان کی خدمات بھی اتنی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی چاہے پھر اگر موقع دیا تو مزید باتیں عرض کریں گے اللہ تبارک و تعالی کہنے والوں نے جو سنا کہا سننے والوں جو سنا کہنے والوں کو سننے والوں کو عمل کی قفیق اتا فرما یا اللہ اس عمر پالی کے اور اعتراض کی مسلمانوں نے جو بزمہ سجائی یا اللہ ان کی اس کا سجانہ قبول فرما دور و جہان کی برکتیں اتا فرما تارین کی نعمتیں اتا فرما جو مسلمان مرد مسلمان عورتیں بچے حاضر یا اللہ ان تمام کی حاضر قبول فرما کر تمام کو دونوں جہان کی برکتوں سے نعمتوں سے دولتوں سے معلومان فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے آبابا اجداد جو مسلمان مرے ان تمام کی مغفرت فرما یا ہمارے بھائی جو عمرہ کے لئے جا رہے ہیں ہماری بہنیں عمرہ کے لئے جا رہے ہیں یا اللہ ان کے عمرہ میں آسانیہ پیدا فرما انہیں مقبول عمرہ نصیب فرما یا اللہ ہمیں بھی بار بار وسدیار کی حاضر نصیب فرما خانہ کعبہ کا ہمیں حاجی بنا تیرے رسول کے در کا ہمیں خلام بنا خادم بنا یا اللہ ہمارے دعاوں کو نبی پاک علیہ السلام کے وسیلے جلیلہ سے قبول فرما وصل اللہ علیہ محمد والی واصحابہ اجمعین برحمت کے یارم الرحیمین وآخر دعوانا ون الحمدللہ رب العالمین سلام کے لئے اللہ شب عبز میں ہدایت پہلا کو سلام مصطفی جانی رحمت پہلا کو سلام شب عبز میں ہدایت پہلا کو سلام جس طرف اگ گئی دم میں دم آ گیا اس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہلا کو سلام مصطفی جانی رحمت پہلا کو سلام شب عبز میں ہدایت پہلا کو سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفی ڈال دی قلب میں عظمت مصطفی سیدی عنا حضرت پہلا کو سلام مصطفی جانی رحمت پہلا کو سلام شب عبز میں ہدایت پہلا کو کاش میں حشر میں جب ان کی آمد ہو کاش میں حشر میں جب ان کی آمد ہو مصطفی 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 جانی رحمت پہلا کو سلام شب عبز جب یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اب کیسے سید پکارے ہم دمارے تم ہمارے یا نبی صلاح علیکہ یا رسول صلاح علیکہ یا حبیب سلام علیکہ سلوات اللہ علیکہ سلوات اللہ علیکہ سلوات اللہ علیکہ